موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوقت پر آجا بلاخر نیب ترامیم کا لدم قرار دے دی گئیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں واضح کر دیا کہ یہ محض نیب ترامیم ہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پارلیمان کی سپرامیسی کا معاملہ ہے جمہوری ممالک میں پارلیمان ہی سپریم ادارہ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر دو ججز نے پارلیمان کے فیصلے کو اڑا کر رکھ دیا اور اسپیشلی جب کسی جج صاحب کی سیاسی وابستگی روز روشن کی طرح آیاں ہوں لیکن کم از کم اتنا تو ضرور ہوا کہ اب انہیں شرمندگی نہیں ہوگی یہ نہیں انہوں نے بتایا تھا کہ شرمندگی کس سے ہوگی اس ملک کے سیاستدان اس ملک کے بزنسمن اس ملک کے سرمایہ دار اس ملک کے سرمایہ کار اس ملک کے سرکاری حکام اس ملک کے بیروکریٹس اس ملک کے دانشور یہ کہتے رہے کہ نیب قوانین ڈریکونین لوہ ہیں لیکن اب یہ ازدہہ پھر واپس آ گیا تو ڈوبتی ہوئی معیشت کا کیا بنے گا خاص طور پر جب ملک کے ایک سابق صدر ملک کے چھے سابق وزرہ آزم ملک کے دو سابق وزرہ خزانہ اور متعدد سابق وزرہ اب دوبارہ ان کیسز کو بھگتیں گے جو پہلے ہی سالہ سال ان کے خلاف چلتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو ذرداری نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی اور انہوں نے وہ دوہدار گیارہ میں جب پیپلز پارٹی توڑ کر اکتوبر دوہدار گیارہ کے منارے پاکستان کے جلسے کے بعد دھڑا دھڑ بندے شامل کروایا تھے پی ٹی آئی میں اس کی بات کر دی اور ساتھ ساتھ بلاول بھٹو ذرداری نے آج دوہدار اٹھارہ کے الیکشن کے حوالے سے بھی کچھ گٹھ جوڑ کی باتیں کر دی میں ان موضوعات پر بات کروں گا انتہائی معزز مہمان آج ہمارے روبروں ہیں جناب شہب شاہین صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے یقیناً آپ نے کیس جیتا ہے کیس جیتنے والوں کو مبارک دی جاتی ہے سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے اور جناب جہانگیر جدون صاحب بھی ہمارے روبروں ہیں بہت شکریہ جدون صاحب آپ نے وقت دیا شویب شاہین صاحب یہ فرمائیے کہ آج میری بڑی خواہش تھی کہ میں جسٹس مقبول باکر صاحب سے بات کرتا وہ تو سندھ کے چیف منسٹر ہے نگران ہے ابھی کہ جو انہوں نے فیصلے میں کہا تھا کہ تاثر درست ہے کہ سیاسی مخالفین کے خلاف نیب استعمال ہوتا ہے تو آج تو اس ججمنٹ کے بعد تو کھلی چھٹی مل گئی دیکھیں ایک ہے سیاسی مخالفین کے خلاف ایک قانون کا استعمال ہونا پلٹیکل انجیننگ میں ماضی میں بھی ہوا آج بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے خان صاحب کے خلاف ہو رہا ہے ایون جس میں کچھ سنگل لوٹس بھی نہیں کیا ہائی کورٹ میں جس پرمیزز میں وہ موجود تھے فاردی پرپزہ بیر سیم کیس میں اس میں ہائی کورٹ کے شیشے توڑ کے اٹھا کے لے گئے کیا اگر پی پی سی کا غلط استعمال ہو تو ہم پورے پی پی سی کے خانون کو تو نہیں ختم کریں گے نا دیکھیں ایک احتساب کا مضبوط نظام رکھنا وہ بڑا ضروری ہے آپ اگر شریف فیملی کے لاؤ منسٹر تھے ان کے وہ وکیل تھے وکیلوں میں شامل رہے وہ آگے قانون بنانے والے اور قانون پاس کرنے والے وہ تھے جس میں سے مجورٹی جو اس لاؤ سے آلڈی متاثر تھے یعنی جن کے مقدمات تھے اب اپنے مقدمے کو سامنے رکھا اچھے یار ہمارا پنتالیس کروڑ پی کا مقدمہ ہے میں ایک فرض کرو کرتا ہوں اور بہت سارے کیسے تھے بھی پنتالیس کروڑ کا مقدمہ ہے ہم اس لاؤ کومنٹ کر کے پچاس کروڑ سے زائد کا اطلاع کر دیتے ہیں اپنا مقدمہ بیچ میں سے فارغ کر دیا بات میں دیکھی جائے گی ایک منٹ وہ مقدمہ فارغ تو نہیں ہوا جو ریلیمنٹ دوسرے دپارٹمنٹس ہیں وہاں پر وہ مقدمات چل رہے تھے یا ماف کر دیئے گئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کوئی اطلاع اس لاؤ میں نہیں رکھا گیا کہ یہ جب انویسٹیگیشن سٹیج یا انکوری سٹیج سے یہ نکلیں گے یا کورٹ سے نکلیں گے کون سی عدالت میں جائیں گے ایسا کوئی اس کا میکنیزم نہیں تھا نہیں میں تو آپ سے چونکہ آپ قانونی ماہر ہیں میں یہ پوچھا ہوں اگر فورٹی نائن پوائنٹ فورٹی نائن پوائنٹ نائن کروڑ کا اگر ایمبیزلمنٹ کا کیس تھا وہ بالکل ماف ہو گیا یا ایف آئی اے ایف بی آر یا دیگر اداروں کے پاس چلا گیا دیکھیں اس وقت تک تو اس کا کوئی میکنیزم اس لاؤ میں موجود نہیں تھا لیکن کرائیم کبھی ختم نہیں ہوتا اور وہاں کسی نہ کسی عدالت میں ضرور جانا چاہیے تھا لیکن اس کے اندر منصور علی شاہ صاحب نے جو اختلافی نوٹ لکھا کہ ان فیکٹ نیب ترمین سے زیادہ پارلیمان کی سپرامیسی کا سوال ہے اس کو کیسے دیکھیں دیکھیں اس میں تو کسی کو کوئی شاک و شبہ نہیں کہ ٹریکاٹومی آف پاورز ہے تینوں کی اپنی اپنی پاورز ہیں قانون بنانا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے اس میں کسی کو کوئی ابحام نہیں ہے لیکن پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کو جوڈیشنل ریویو کے ذریعے چیک کرنا یہ سپیریئر کورس کا اختیار ہے انڈر دی کانسٹیوشن اگر وہ پرسن سپیسیفک ہے اگر وہ انریزنیبل ہے اگر وہ فرنامیٹل رائٹس کی والیشن میں ہے اگر کسی بھی بنیادی حقوق کی خلاف ترکی تو جسٹس منشور علی شاہ صاحب یہی تو پوچھتے رہے پچاس سے اوپر سماتے ہوئی انہوں نے کہا کہ مجارٹی ویو نے لکھ دیا اس کے اندر اس کا کوئی سوال کا جواب نہیں آیا تھا کہ کس کے بنیادی حقوق کی خلاف وردی ہوئے کورٹ نے جواب لینے کے بعد سیٹسفائی ہونے کے بعد اس میں لکھ دیا کہ دیکھیں آپ آرٹیکل نائن کی یہ والیشن ہے آرٹیکل فورٹین کی والیشن ہے آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو کی والیشن ہے کیسے بھلا مثلا اگر عوام کا یہ قوم کا پیسہ ہے میرا آپ کا سب کا پیسہ ہے اگر عوام کا پیسہ کوئی چوری کر کے یہاں لے جائے ملک سے باہر لے جائے کہیں بھی استعمال کرے تو اس کا کیا ہوگا اس میں ہر وہ شخص متاثر ہے جس کا پیسہ اس پبلک منی کا جنرل بات ہو گئی ڈپ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اسلام آباد ہائی کورڈ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی صدا جو ہے موطل کر دی تھی تو وہ تو آپ کو بھی ایک نظیر مل گئی اب جتنے آج کیس ریوائی ہوئے اس میں سابق صدر آسف علی زرداری صاحب کا بھی توشہ خانہ والا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی تھا دیگر بھی تھا وہ نظیر مل گئی تو آپ کو تو فکر نہیں ہونی چاہیے یہ نیب لا بحال ہونے کی دیکھیں توشہ خانہ کا جو معاملہ تمام باقی لوگوں کا اور عمران خان صاحب کا کافی مختلف ہے کیونکہ ایک کے اندر جو ہے وہ پیسے دے کے گفت لیا گیا ہے ایک کے اندر گفت لے کے اسے بیچ کے اس کے بعد اس میں سے وہ بھی پورے پیسے نہیں جمع کرائے گئے اور جو اپنے خود بنائے تھے رول کے ففٹی پرسنٹ جمع کرائیں گے وہ بھی اس کو بھی نہیں کیا گیا تو یہ اور اس کے اندر جو گفت ہوتا ہے وہ آپ بیچ نہیں سکتے آپ نے سٹیٹ لیول کے پر آپ گفت لے رہے ہیں وہ بداروں میں بکر ہے اس کے ویسے ملک کی جو بدنامی ہوئی ہے جو تعلقات آپ کے خراب ہوئے ہیں ان ممالک کے ساتھ وہ ایک علیہ دا کہانی ہے تو یہ جو ہے میرا نہیں خیال اس کو دو معاملات کو جو ہے وہ کمپیر کیا جا سکتا ہے جہاں تک بات یہ پچاس کروڑ والی ہے یہ مجھے مجھے حیرانگی ہوتی ہے ویسے کبھی کبار آپ کو میں یقین کریں کہ یہ مطلب کہ پچاس سو ہزار ارب روپے کی کرپشن ہو گئی تین لاکھ چار ہزار پانچ سو کروڑ کی کرپشن ہو گئی چھتے ہزار کروڑ کی مطلب کہ پھر پچاس کروڑ والے کو باقی سارے تو ہزاروں کروڑوں عربوں والے ہیں جن کے اوپر آپ نے جھوٹے الزام لگایا تھے تو یہ پچاس کروڑ والا کون ہے یہ بھی تو بتائے نا کورٹ یہ بندیال صاحب بتائیں کہ پچاس کروڑ والے کون ہیں کم والے اوپر والے تو معلوم یہ نا جو الزام لگتے ہیں یہ سارا کا سارا تو آج ساروں کے خلاف کھل گیا یہ بنیادی طور پر یہ سارا کا سارا یہ ہوا ہے کہ بھئی جیسے سہولت کاری پہلے دوہزار سترہ سے شروع کی گئی تھی وہ اس کا اس کی تکمیل آج تک چل رہی تھی یہ تکمیل کر کے کہیں کہ جی کیونکہ امران خان اب ڈس کالیف آئی ہو گیا تو کوئی اور بھی الیکشن نہ لڑے بھائی جی کہ کیونکہ جو ہے وہ ہمارا جو ان کی جس پارٹی سے ان کا تعلق ہے اس کا بندہ نہیں ہے تو پھر کوئی اور بھی نہ اس کے لئے انہوں نے یہ کہتے ہیں سارا فراڈ کیا پھر میری گزارش سنیں اتنا بدنام اور بد کردار انسان پورے ملک میں نہیں خیر خیر نہیں نہیں ابھی گزارش سن لے دیکھیں انہوں نے بھی بڑی نہیں نہیں گزارش تو نہیں ہے آپ تو حملے کر رہے تھا نہیں ایک سکر لن جائے ارب اور روپے ان لوگوں کی جائدہ دے ہیں ان کے پاس کہاں سے آئے ان کے پاس یہ پیسے یہ دوسروں کو بولتے ہیں پچاس کروڑ کا اپنا تو بتائیں نا کہ کہاں سے آئے پیسے مادرت کے ساتھ ساڑھے تین سال آپ بھی حکومت میں تھے نہیں یہ ہم نے بتایا نا ہم نے پریٹیسن پروسیجر بل بنایا اس کو انہوں نے اڑا دیا یہ کہتے ہیں سنیں میری گزارش یہ کہتے ہیں ہمارے میں ہماری کرپشن اٹھارہ کو آ رہا ہے جدون صاحب جو ایک میں نے براڈر کوسٹن رکھا شعب شاہین صاحب کے سامنے بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں اپنے اختلافی نوٹ میں کہ پارلیمان سپریم ہوتی ہے پارلیمان کی سپرومیسی کو اس طرح رد نہیں کیا جا سکتا کیا پورے جتنے ایم این ایز تھے دو سو بہتہ ریلیکٹڈ ہوتے ہیں اوپر سے ریزارف سیٹس ہیں ان سب کے اوپر دو ججز حاوی ہو گئے جن میں سے جج صاحب کی ایک کی تو سیاسی وابستگی بھی سب کے سامنے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا آپ براڈر پروسپیکٹ میں دیکھیں پہلا تو آپ یہ امپریشن ختم کریں کہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس امینڈمنٹ کے ذریعے این ار او دیئے گیا ہے اس امینڈمنٹ کے ذریعے کوئی کسی کو این ار او نہیں دیا گیا بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ نیب پلوٹیکل انجنریک کے لئے سمال ہوتی ہے تو اگر اس میں بہتر یہ ہے کہ ایک تو کیسوں کے بہت دارے ڈیلے ہوتی ہے چار چار پانچ پانچ سال وہ نوے نوے دن ریمانٹ پہ لوگ رہتے ہیں تو انہوں نے بعض جو ترمیم تھی ان کو تو سپریم کورٹ نے کہا یہ تو ٹھیک ہے اب نوے دن کا ریمانٹ جو تھا کیونکہ امران خان تو اندر ہیں اب وہ اس میں ریمانٹ ہوتے تھے تو نوے دن ریمانٹ تو وہ بھی ٹھیک ہے ٹرائل کورٹ بھیل لیتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی اسی ایک کے اندر ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی پھر وہ کس طرح کر سکتی ہے نمبر وان اس لیے رانہ سناولہ نے آج کہا نا کہ یہ خود بھگتے ہیں نہیں میری بات سر تھوڑا سن لیں آپ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کیس واپس آ رہے تھے یہ جب کیس ڈیسائیڈ ہوتا سپریم کورٹ سے تو نیب نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ یہ کسٹم کورٹ میں جائے گا یہ ایف پی آر میں جائے گا یہ سپیشل جلج بینکے کے پاس جائے گا یہ ایف آئے کی کورٹ میں جائے گا یہ انٹی کریپشن کی کورٹ میں جائے گا دیکھیں نا کورٹیں اگر آپ نے ادارے ایسے بنانے ہیں میں تو کہتا ہوں ایسا ادارہ آج تن تک پاکستان کے اندر without any political میں کہہ رہا ہوں کہ above the board accountability ہوئی نہیں ہے جو بھی ادارہ بنا ہے اس کو dictatorial regime نے protocol victimization کے لیے which hunting کے لیے استعمال کیا ہے اب اس جو particular case میں میں بات کروں تو یہ میرے پاس record ہے اور مجھے پتا ہے اس چیز کا کہ یہ جو ترمیم تھی پی ٹی آئی نے خود introduce کرائی تھی انہوں نے کہا تھا یہ نیاب کے اندر ترمیم انہوں چاہیے کیونکہ ان کے اس وقت cases تھے اب وہ کہتے ہیں جی وہ cases جن کے خلاف تھے وہ تو ہماری party چھوڑ گئے ہیں اس کا مطلب ہے جو ان کی party چھوڑ جائے اس پہ جتنے مرضی کی اصف بنا دیں اس کے لیے کوئی لا بھی منٹ نہ کریں آپ لیکن ان کی party میں جو رہے ہیں پھر یہ دیکھیں نا سب سے بڑی مطلب ہے اپلوڈی کے لیے بات نہیں کرنا لیکن جس کو بھی بات کرنے چاہیے یہ merit پہ اور اکراس سبورٹ بات کریں جی کی accountability کس طرح ہون چاہیے ہمارے ہاں جو accountability کا process ہے اس کو victimize کیا جاتا ہے اب ہمارے جو جتنے پی ایم ایلین کے لوگ جیلوں کے اندر رہے کیا ہیں یہ کہتا ہے جی انہوں نے اپنے کیس ان کا کوئی مجھے بتائیں کون compensation دے گا دو دو سال جو ہے جن پہ کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا اور آج دن تک کسی political بندے کے سے انہوں نے ایک سو روپے بھی recover کیا ہے نیپ کے جو نیپ جو چیئرمن کی reputation تھی وہ سب آپ کے سامنے ہے وہ کس طرح اور انہوں نے کہا تھا سب نے اعلان کر رہے تھے وہ جی فلانا آج ریسٹ ہو رہا ہے فلانا کل ہو رہا ہے فلانے کے جل سے یہ چیزیں اتار ہو چلیں بارال بارال جدون صاحب یہ ان معاملات پہ تو بہت ساری امنے باتیں کی ہیں پہلے بھی بارال ادھر رکیے گا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ظاہر ہے اس amendment کے خاتمے ہیں یا ان amendment کے خاتمے کے اثرات بھی ہوں گے پاکستان میں الیکشن بھی آنے والے ہیں اور بلاول بٹو درداری تو آج لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے میں یہ موضوعات رکھوں گا اپنے مہمانوں کے سامنے لیکن ایک بریک کے بعد سٹے ویتاس ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں آج ایک ججمنٹ آئی نیب ترامیم کو خالدم قرار دے دیا گیا فواد حسن فواد صاحب جیل میں رہے دو سال آہد چیما صاحب جیل میں رہے جو جدون صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کی کمپنسیشن کیا ہوگی اب ایک وزیراعظم جیل میں زمانتیں ہو رہی تھیں کیسز چل رہے تھے آج جو کچھ ہوا کیا آپ کو پھر ڈر ہے کہ پھر وہ گرفتار ہو جائیں گے پھر جیلوں میں آئیں گے کیونکہ جو کھل ادم ہوا ایک سیکشن آپ نے خود جو ہے نا وہ ثابت کر رہے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو جن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس عدالتی نظام کے اندر پچھلے چند سالوں میں زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا ذمہ دار جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس ملک کے وہ ججہ ہیں جو ویسے جو ہے دوسروں کو گھٹو سی یو گھٹو سی یو لگے رہتے رہے اور جو دو دو تین دن سال جیلوں میں پھڑتے رہے ان سے کسی کے پوچھا بھی نہیں ان کی بیل تک نہیں دی گئی تو یہ پیسہتر سال کی ایک افسوسناک کہانی ہے کہ یہ جو ہے یہ عدلیہ عمروں کے کام بھی کرتی رہی اپنے کام تو کرتی رہی ہے اور جو ہے ان کے ہاتھ تو استعمال ہوتی رہی اور جو ہے وہ اب وہ ایک پولٹیکل پارٹی کی کہتے ہیں سہولت کاری جو ہے وہ کی جاری اور اوپن لی کی جاری بغیر کسی بغیر کسی مجھ سے کہتے ہیں مطلب کہ کوئی وہ جو ہوتا ہے نا دھوڑا کوئی شرم ہو رہایا یا کوئی چیز یا کوئی تھوڑا پردہ کوئی نہیں اوپن لی کر رہے تو اس طرح تو آپ مجھے بتائیں نا کہ کیسے انہوں نے تباہ برباد کر دیا عدلیہ کا وقار کو یہ ایک سو انتیس نمبر کی عدلیہ ایسے نہیں پہنچی یہ انہی لوگوں کی وجہ سے پہنچی ہے اور مجھے آپ ایک بات ہوتا ہے کہ دنیا میں پوری یہ میں آپ کو بالکل اس سے بتا رہا ہوں پوری دنیا میں ایک یہ قانون میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ یہ پوری دنیا میں پائی جاتی ہے پاکستان وہ واحد ملک ہوگا یا چاہتے کوئی آمیر کہیں اور وہ مجھے نہیں پاتا کوئی برما ایسوپیا کہیں وہ ادھر شاید نورت کوریا میں شاید ہو اس طرح کا قانون نہیں آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی آمد نہیں جیسے شعب شاہین صاحب فرما رہے تھے ایک کروڑ ہے آپ کے ایسٹس آگئے ایک ارب تو وہ لاک کے تحت پوچھا گیا کہ کدھ سے ہے پیس ابھی قانون یہ ہے اب یہ قانون ہے کہ میں کہہ جاتا ہوں پراچہ صاحب آپ جو ہیں وہ ورنہ میں جیل میں ہوں یہ ہے اس وقت اور یہ آمیر کا بنایا ہوا یہ آمیر کا بنایا ہوا قانون ہے یہ پروید مشرف کا بنایا ہوا قانون ہے جس کی انہوں نے آج توسیح کیا یہ تو ان لوگوں کا حال ہے کہ آپ سب سے زیادہ جن کی ذمہ داری ہے اس ملک کے اندر آئین اور قانون کو پروٹیک کرنے کی وہ آئین کی دھجیاں وہ اڑاتے ہیں اس ملک کے اندر پھر آپ مجھے ایک باہ بتائیں کہ یہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ جو ہے یہ کہ قانون ہم ہم پریکٹیس ان پروزیور بل بنائیں یہ اڑا دیں ہم نیب کے امرنمنٹ کریں یہ اڑا دیں تو پہی پھر آج جوجمنٹ والا کانون کو اڑا دیں تو پھر ایک کام یہ کرتے ہیں نا کہ ہم لیجسلیچر کو بند کر دیتے ہیں اور ان ججوں کو کہتے ہیں کہ آگے لیجسلیشن کر لیا کرو ہم ان کا کام کر لیتے ہیں کیونکہ یہ تو یہ تو ہر فن مولا ہے نا چلے چلے پوائنٹ ٹیکن آگے بڑھتے ہیں ذرا یہ جتنا نیب کا پروسس چلتا رہا جو آج پھر ریسٹور ہو گئیں اس ملک کا ہر بزنس مین چیختا رہا ہر سرمایہ کار چیختا رہا ملک کی کانومی بیٹھ گئی سرکاری حکام کام نہیں کرتے تھے کیونکہ آخری عمر میں ان کو ہتھکڑیاں لگ گئیں پروفیسر جو ہے جیلوں میں چلے گئے تو آپ سمجھتے ہیں جو ملک کی معاشی صورتحال ہے آج کا یہ فیصلہ آخر ہم ایک ہی ملک میں ایک ہی ریاست میں رہتے ہیں نا ایک ادارے ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں کمپلیمنٹ کرتے ہیں آج کے اس فیصلے کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا پھر پرائش صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی اپریل کے مہینے میں نیبلہ بدل دیا بدل دیا نا آتے ساتھ ہی مجھے بتائیں سولہ مہینوں میں جو اس معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے کیا ٹھیک ہو گیا ہمارے ملکی معاشی حالات ٹھیک ہو گئے قانون اور نظام انصاف ہمارا بہترین ہو گیا ساری چیزیں اپنے وقت پہ آ گئیں بات یہ ہے کوئی ملک میں میں اپنے بات مکمل کروں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی لائی تھی آمنمنٹ والا وہ آڈیننس اپنا ٹائم ختم کر گیا نہیں لیکن ضرورت محسوس کی گئی تھی ہاں تو وہ کوئی چیزیں انہیں رکھی ہیں نا بیلٹ ڈیکلیئر کی ہیں جیسے پندرہ دن والا ہے اور کوئی چیزیں ہیں چیویل سرونٹس کو پروٹیکشن ہے ایک بات مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی بھی ملک ہو پچھلے سو سال کی تاریخ اٹھا لیں جہاں رول افلا نہیں ہوتا جہاں قانون اور انصاف کیا بول بالا نہیں ہوتا جہاں ادارے کسی کے ہاتھوں میں استعمال نہیں ہوتے جہاں عدالتیں منصف کمپرومائز نہیں ہوتے وہاں ہمیشہ سرمایہ کاریاتی ہیں یہ جو دو دردار اندر رہ گئے یہ رول آف لا ہے گیارہ سال آصف درداری گیارہ سال جین میں رہ گئے نہیں نہیں کچھ نہیں نکلا نا منصف کمپرومائز ہوں گے ویلکم بیک ناظرین آپ رو برو پروگرام دیکھ رہے ہیں جدون صاحب بڑی مادرت آپ بات کر رہے تھے وہ وہ درہ ٹیکنیکل پروبلم آ گئے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ابھی جیل میں ہے وہ پی ٹی ایم ان کو دائر ہے جب حکومت تھی ان کو جیل میں ڈالا آج چیئرمین پی ٹی آئی نے ان آئینی ترامیم ان نیب ترامیم کو ختم کروا کر باقی سیاستدانوں کو جیل بھیجوانے کی راہ ہموار کر دی جب سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کو جیلوں میں بھیجوائیں گے گلہ ہمارے ملک میں ایک فیشن ہے کہ فلان ایسا کر رہے ہے فلان ایسا کر رہے ہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو جاتی ہے کبھی جوڈیشری کی بات ہو جاتی ہے یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے دیکھیں یہ جب تک ون پیج پہ پولٹیکل پارٹیاں نہیں آئیں گی تب تک یہ اس کے ملک کے علاوات جو ہے یہ ایسی چلیں گے یہ جب تک پولٹیکل پارٹی کندہ نہ دے گی ایک دوسرے کو میں بات کر رہا تھا اپنے بیجو میں سے وہ ٹیکنیکل پولٹ آ گیا جی جی جب قاضی فائیسے صاحب کی خلاف ریفرنس فائل ہوا تو اس وقت دیکھیں سکریم کورٹ کے اندر وہ زیادہ سپڑٹ نظر آ گئی کہ جی یہ ایک موٹیویٹڈ ریفرنس تھا اور جن لوگوں نے فائل کیا ان کے خلاف جب بسمس ہو گیا تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہمارے ملک کی بدقسمتی ایسی ہے ایکشن تو ایکشن تو جدون صاحب جو جو غیر آئینی قرار پائی آئین کی خلاف وردی وہ اسمبلی توڑنے والی بات قرار پائی جب قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی تھی اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا الیکشن کمیشن کا خلاف جو ایسی لیے تو دیکھیں با سب کے خلاف جس کے خلاف بھی جی جی جدون صاحب اسی لیے تو بار بار دیکھیں چیزیں اگر نیپ کے نیپ چھوٹا کیس ہوگا یا ملزم پڑی ہو جائے گا تو یہ نیپ چیرمن پر پرچا ہوگا ایف آئی آر ہوگی تو میں دیکھتا کس طرح ایف آئی آر جو ہے یا نیپ جو ہے جو اٹھے کیس بناتی یا نیپ کس طرح استعمال ہوتی اب اس ملک کے اندر پلوٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپس میں گثم گتا ہے ایک کہتا ہے اس کو اب یہ انہوں نے مینڈمنٹ کر دی تو اس میں میں نے پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اس میں زیادہ مینڈمنٹ جو ہے وہ پیٹی آئی کریپشن یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ کرپشن کرتے رہے ہیں وہ تو ہماری پارٹی چھوٹ چکے ہیں وہ تو دوسری پارٹیوں میں چلے گئے ہیں ان کا اعتصاب ہوتا ہے تو ہوتا رہے آج بھی اس بات پہ قائم ہے کہ کسی پارٹی کا اعتصاب ہو لیکن امارا نہ ہو دوسری پارٹی کہتا ہے جی خٹک کا اعتصاب ہو تو ہم سے چل گیا اب محمود خان کا ہو بزدار کا ہو وہ تو اگیتے تھے وہ تو خوش ہے کہتے ہیں جی ان کا ہو اگر ان کے پاس رہا ہے ان کی پارٹے کے ساتھ تو پھر کہتے ہیں یہ تو ہماری جو ہے بڑی زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ علیہ بھی زیادتی کر رہی ہے ہمارے ساتھ پلانا دارہ بھی زیادتی کر رہا ہے بھائی آپ آپس میں جب ان کی گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے کہا ours چارٹر رحیف ایکانومی کر لیں انہوں نے کہا ہے ہم چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے باہر باہر انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ ہمارے сاتھ جو اختلاف ہیں بیٹھیں گے تو جب پلوٹیکل پارٹیاں ڈیگر ڈران ہوں گی ایک دوسرے کے خلاف اس طرح ہوں گی اور پھر آپ تھوڑا سا ہمیں پن پوائنٹ بھی کرنا چاہیے کہ گلتی کس کی ہے اگر انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ آپ بھی کہتے ہیں جی آپ یہ کیس بال ہو گئے یہ اندر جائیں گے مجھے آج بتا دیں کوئی بندہ بتا دیں کہ جو پلوٹیکل لیڈر اندر ہوتے ہیں یا دو دو سال تین تین سال پانچ پانچ سال جس طرح اب یہ آپ نے کہا سب درداری گیارہ سال تو ان سے ریکاوری کتنی ہوئی ہے کوئی دو کروڑ پچاس کروڑ کا آپ ریکاوری چھوڑے ہیں ریکاوری براڈ شیٹ نے کر لی تھی حکومت پاکستان سے ادھر ادھر رکیے گا بے کہنے والا تھا کہ براڈ شیٹ کو صرف ایک آنٹ ایڈنٹی فائی کرنے کے لیے دیئے ہیں تو کعبہ ساکھی کے کاسی کون ہے اس نے کتنی ریکاوری کیا ہے موسوی 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 ہے اس کا نام ہاں ادھر ادھر رکیے گا پلیز پوائنٹ ٹیکن ڈاک صاحب اب آج نیب ترمیم کل ادم ہوئی کیسز بھال ہوئے بڑی تیاریاں ہو رہی تھی میاں نواز شریف کی واپسی کی اکیس اکتوبر کی ڈیڑ بھی دی گئی تھی کل مریم نواز شریف صاحبہ نے میٹنگ بھی چیئر کی تو اب میاں نواز شریف واپس آئیں گے یا اب بھی اس نئی ڈیویلمنٹ کے بعد ایک اور رکاوٹ آ جائے گی انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب اکیس اکتوبر کو پاکستان آفیس آ رہے اور جو ان کے قانونی ٹیم ہے وہ جو بھی معاملات ہوں گی ان کو وہ جو ہے وہ اڈریس کریں گے اور جو بھی اس کی امپٹیکیشن ہیں وہ بھوکتنے کے لیے ہم تیار ہیں ہمیں کچھ باتیں ہیں اس کا جواب جو ہے وہ میں چاہوں گا دینا دیکھیں شویب صاحب نے کہا کہ معاشی حالات نہیں ہوتے اس ملکے جہاں رول آف لاو نہ ہو آپ یہ قانونی تھا نا اس سے پہلے یہ تو ابھی پندرہ مینے پہلے نہیں اس سے پہلے تو یہی والا قانون چل رہتا ہے نا تو کیا معاشی حالات ہمارے ٹھیک ہوئے کہ کراکے کے اوپر فائن کرایا سپریم کورٹ نے کرایا ریکوڈ ڈک پہ فائن چھے بلین ڈالر کا انہوں نے کرایا سی پیک کو کمپرمائز یہ تو جاج نہیں ہے نہیں میں ان کی بات نہیں ان کی بات نہیں انہوں کی یہ تو جاج نہیں ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا میں شویب شاہین صاحب کی بات نہیں میں ادھر ججوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ ایمیل وین کا ابھی وہاں پہ بات چیت چل رہی ہے چائنا سے یہ عمر عطا بندیال صاحب نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا بھائی آپ ہوتے آپ آپ کا کام کیا انتظامیہ کے اندر نوٹس لینے کا اور چینی کی کیمت سے بڑی ہے ابھی چینی کی کیمت نہیں اپنا کام کرنا نہیں آتا اپنا کام یہی نہیں پتا کہ انہوں سے ڈنٹل پروون گلٹی جو ہے وہ کہیں پہ دنیا میں نہیں ہے ایسے تو احمق ہے یہ اور اس کو قانون دوبارہ بنا کے چلے گے آج آج میری میری گزارش سن لیں یہ مجھے بتائیں کہ یہ 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 ایسیڈ بیونڈ میز کی بات کر رہے ہیں نا مجھے آپ عمر عطا بندیال ساکیب نصار اور عاصف سعید خوصہ پہ ایسیڈ بیونڈ میز کا کیس بنا دے یہ ایک دفعہ بغض لیں گے نا یہ کبھی دوبارہ کسی کو نہیں کہیں گے یہ یہ اس ملکہ مسئلہ یہ ہے وہ تو آئین سپریم جوڈیشن کانسل کا کہتا ہے نا اگر آئین ایک طرف ہم آئین کی بات کریں دوسری طرف پھر ہم نہیں 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 نیپ کے قانون کے تحت آپ جس مرضی کو پروسیکیوٹ کریں نا یہ خالی سیاستدانوں کے لیے اسپیشلی رکھا ہے اتنا اچھا قانون ہے نا اتنا زبردست قانون ہے تو سب مستفید ہو نا اور میں آپ کو ایک اور باب بتا دوں یہ اکاؤنٹیبلیٹیز ملک میں تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ جج جرنل سیاستدان سب کو ایک ساتھ نہیں کریں گے ٹریٹ یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ اچھا ایک ایک اور چیز ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آج بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفنس کی انہوں نے دو ہزار اٹھارہ کے حوالے سے کہا کہ جنرل فید اور ساکب نصار کا دو ہزار اٹھارہ میں گٹھ جوڑ تھا آپ بھی یہی کہتے رہے ہیں تو پھر آپ کی پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان فاصلے کے ہوئے ہیں جو آسے والی زرداری کو ابھی انہوں نے کہا کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ والے تحفظات آگے پہنچائیں دیکھیں پولٹیکل پارٹیز کی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ جب الیکشن آتا ہے نا تو ہمیں ایک دوسرے کے خلاف ہی کونٹیسٹ کرنا ہے وہ الیکشن ہم ظاہرہ کئی اور باہر آگے تو کسی کے خلاف نہیں کریں گے نا اس کے لیے آپ کو بیانیت بھی بنانا ہے آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے آگے تلخیاں اور بڑھیں گی میں آپ کو بھی بتایا تو لیکن 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 اہم بات یہ ہے کہ تلخیاں جتنی مرضی بڑھ جائیں لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ ہم چارڈہ اور ڈیموکریسی کو بھول جائیں ہم اٹھاروی ترمیم کو بھول جائیں یا ہم نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کو ہم ہم خراب کر لیں تو تلخیاں ہوں گی کیونکہ ظاہرہ ہمارا اپنا ایجنڈ ہے ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہماری اپنی ہسٹری ہے ان کی اپنی ہسٹری ہے چلے چلے پوائنٹ ٹیکن آپ سے میں یہی سوال کرتا ہوں بلاول بھٹو ذرداری کہہ رہے تھے کہ جنرل پاشا نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو صاف کیا اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جتنے پیپلز پارٹی والے نکالے گئے تھے سارے پی ٹی آئی میں آ گئے تھے کیا یہی تو وجہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی کوہیین نہ بنی اور اب سارے نکل گئے نکل گئے نا ہم ہی ہیں جو کہتے ہیں نائٹی ڈیز میں الیکشن کرا دو کیوں نہیں کہتے مسلم ڈیگ ڈون والے جائیں نا ہمارے ساتھ یہ مطالبہ کریں نا نائٹی ڈیز میں الیکشن کرا ہو بلاول بھی کہہ رہے ہیں بلاول صاحب کا بدل گیا نا زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ آنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں سو دن میں کرا دو ایک سو پانچ دن میں کرا دو ایک سو پیس دن میں کرا دو تاریخ دے دیں ان کو ڈر ہے کہ کہیں وہ دس سال کی بھی بات کر گئے وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں آپ کے پلیٹ فارم سے اتنی بات نہیں آ رہی جتنی بلاول کر رہے ہیں بھئی ہمارے پلیٹ فارم سے تو روز آ رہی ہے ہم تو پٹیشنر ہیں بفور دی سپریم کورٹ دو ہفتے پہلے ہم پٹیشن فائل کر چکے ہیں تین ہفتے پہلے بلکہ بلاول صاحب کو چاہیے اگر وہ سنجیدہ ہیں وہ آ جائیں سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر لیں اگر وہ سنجیدہ ہیں چودہ مہی کا کیا ہوا تو سپریم کورٹ کے آرڈر کا ٹھیک ہے نہیں مانے نا اب کیا پٹیشن دیں لیکن سپریم کورٹ میں جائے نا پٹیشن تو دائیں آپ کی سیریسنس تو ثابت کریں اپنی سنجیدگی سائل کریں اور بلاول صاحب اگر واقعی سنجیدہ تھے تو سی سی آئی کی میٹنگ سے کیوں نہیں انہوں نے بائیکارٹ کیا ان کو کیوں وجا کر کے کنسنسل کے ساتھ ووٹ دے دیا پیپلز پارٹی کا صفایہ کیا جنرل پاشا کی بات کر رہے ہیں دیکھیں جب تک بی بی مرہوم زندہ تھی کبھی پیپلز پارٹی کمزور نہیں ہوئی کسی ڈکٹیٹر نے زیاو الحق بھی اس کو کمزور نہیں کر سکا کس نے کمزور کیا ان کی پالیسیز نے آج بھی پی ٹی آئی کمزور نہیں ہے اس کے باوجود آپ چادر چار دیواری کی پامال پامالی ہو رہی ہے کنگز پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں اسٹیپلشمنٹ ہمارے خلاف لگی ہوئی ہے تمام اطارے خلاف لگے ہوئے آج بھی پی ٹی آئی مضبوط ہے اس لیے کہ جب آپ اپنے بیانے سے سب چلے گئے پھر بھی مضبوط ہے میں نے کہا نا کدھر گئی استقام پاکستان پارٹی جو مو چھپاتے پھر رہے ہیں کدھر گئی وہ پارلیمنٹیرینز کی پارٹیاں کدھر گئے نا کتنے ووٹ لے لیے کتنی سیٹیں انہوں نے نکال لیے آپ اسٹور میں جو کچھ ہوا وہ الیکشن ہوگا تو پتہ اسٹور میں دیکھیں تین الیکشن ہوئے اس کے بعد یہ جو کچھ ہوا تین الیکشن ہوئے کے پی میں پشاور کا اور حویلیاں کا نمبر وان نمبر ٹو ہوا اس کے بعد بلدیاتی زمنی الیکشن نمبر تھری ہوا اسٹور کا تینوں کا آپ ریزرٹ اٹھا لیں آپ کمپیرزن کر لیں کہ کون پارٹی کہاں ہے چلے پوائنٹ ٹیکن ہم ہی ہیں نا جو مطالبہ کر رہے ہیں نائنٹی ڈیز میں ہر حال میں الیکشن ہونا دیکھیں بعد یہ ہے کہ نائنٹی ڈیز کے الیکشن کا مطالبہ اپنے صدر سے آکے بھی کریں نا کیا ہے کہ ان سے وہ یہ خات لکھا ہے میں نے پریس کا ایک سیکنڈ ساتھ بات کروں گا میں نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ڈیٹ نہیں دے گا یہ اسی طرح مجرم ہوں گے جس طرح الیکشن کمیشن نے جورمکار کریا تو صدر نے ڈیٹ تو نہیں دی نا لیکن انہیں پروپوز کر دی نا نہیں پروپوز بھی مطلب یا کہتے ہیں یہ تو نہ کریں میری گزارے یہ سننے کہ اس طرح تو مطلب یہ ہے کہ جی کیونکہ ان کے ہیں تو وہ بچا رہے ہو اس سے بھی بریو زمہ ہے جدون صاحب یہ جو تجویز آئی ہے یہی آرٹیکل فورٹی ایٹ فائیو کا ہے وہ تو کرٹکس کہہ رہے تھے کہ فورٹی ایٹ ون کو مد نظر رکھ کے آپ نے فورٹی ایٹ فائیو پہ بات کر رہی ہے نہیں نہیں وہ دیکھیں ڈیٹ دینا تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کنسٹویشن کے طرح پریزیڈنٹ کا ایک آمل ہے لیکن پریزیڈنٹ وکٹ کے دونوں طرف بلکہ تینے طرف کہہ رہے ہیں انہوں نے ڈیٹ مطلب پروپوز کر رہے کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن کو کہ آپ سپریم کورٹ سے پتہ کر لیں کہ کون سی طریقہ الیکشن کرانا ہے اب ڈاکٹر علوی صاحب نے نہیں جب یہ مدعی راضی ہے تو آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے مدعی کہہ رہے ہیں کہ صدر نے اپنا کام کر دیا ہے وہ تو خوش ہیں مدعی 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 میرٹ میں بات کرے آپ اپن کتنے لوگوں نے پیٹی آئی والے کہا رہی کہ صدر علوی نے کانسٹویشن کی وائلیشن کی ہے اب وہ دیکھیں نا علوی صاحب بہت جلدی میں کام کرتے ہیں پہلے کے پی کے اندر ڈیٹ خود دے دی پھر سپریم کورٹ کا اندر آگے معافی مانگنا پڑھا نا انہوں نے کہا جی نہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہم اس کو ویڈ راک کرتے ہیں نہیں دینے چاہیی تھی پھر انہوں نے آگے ریفرنس پہ معافی مانگی جی تھے ریفرنس ہم نے غلط فائل کہا دیا ایک پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ اپنی ایس سچ کانسٹویشنل جیوٹی بہت بہت بڑی وائلیٹ کرتے ہیں اب اگر میرے اندازے میں میں آر جگہ پہ یہ کہتا ہوں میرا کنسسٹنٹ بھی ہو ہے کہ پارلیمنٹی فارم آف ڈیموکریسی میں ٹھیک ہے دیٹ کانسٹویشنلی پریزیڈنٹ کام دینے لیکن جو موڈس اپرنڈی ہے وہ الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ مل کے طے کرتی ہے کہ الیکشن شیڈول کیسے دینا ہے آر او کیسے پوائنڈ کرنے ہے پریزیڈنگ آفیسر کہاں سے لینے ہے لوجسٹک کہاں سے بندباس کرنا ہے یہ پریزیڈنٹ نہیں کر سکتا لیکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ دیٹ دینا اگر وہ خود اسمبلی ڈیزال کرے گا تو بالکل ہنڈر پرسن پریزیڈنٹ کام ہے چلے چلے بہت 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 مہربانی آپ نے وضاحت کر دی جناب جہانگیر خان جدون صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ڈاکٹر سینیٹ رفنان اللہ خان صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے جناب شعب شاہین صاحب آپ کی بے بناہ مصروفیت تھی مجھے ہے اندارہ مجھے علم ہے برحال آپ تشریف لے بہت شکریہ ناظرین ہماری طرف سے ایتنا کچھ اپنے میزبان شوکت پراجہ کو اجاز دیجئے خدا حافظ